اسلام علیکم آج آپ لکے سا شیئر کروں گی کتمر کا اچار ایک دم سپائسی اور ٹیسٹی زبردست زائقے والا چلیے بنانا شروع کریں گے یہ دیکھئے کتمر کو اس طرح سے واش کر لیں گے اب ایک سیڈ میں رکھ لیں گے اس کو اس کے ساتھ ہی دیکھئے کتمر کے یہ ڈنڈیاں جو رہتے اپن فیکنا نہیں ہے اس طرح سے کٹ کر کے رکھ لی میں سیڈ میں اور یہ لائسن ہے لائسن کا بھی چھلکا نہیں اتاری میں ایک سیڈ رکھ لیں گے اب دیکھئے یہ املی ہے یعنی 250 گرام املی کو بھیگا کر رکھ دیں گے اس کو کیا کرنا ہے میں بتاؤں گی بات میں اب ان سب کو کیا کریں گے اب اپن دیکھئے املی جو میں آپ لوگ کو بتائی تھی اس کا گاڑا ساتھ جتنا پانی ہے اتنا ہی کھٹا نکال لیں گے پانی بلکو لائٹ نہیں کرنا ہے اب اس کو واش کر لیں میں پورے ملادی ڈنڈی جو اور کتمر دونوں کو بھی ایک سیڈ رکھ لیں گے اب یہ دیکھئے ایک مچہ اچار کا مسالہ تیار کر لیں گے دھنیا اور زیرہ رائی میتھی ہے یہ ٹوٹل ون ٹیبل سپون دھنیا ہے ٹو ٹی سپون میتھی ٹو ٹی سپون زیرہ ٹو ٹی سپون رائی ہے یہ ان سب کو ڈرائی روست کر لینا ہے اس طرح سے ڈرائی روست کر لیں گے ایک ہلکا سا فلیور آئے تک دیکھئے ہلکا سا فلیور آ گیا اچھے سے بھونے گیا مسالہ اب اس کو گرائنڈ کر کے ایک سیڈ رکھ لوں گی میں اب کیا کروں گی میں پین میں تھوڑا سا آئیل آئٹ کریں گے یہ آئیل میں ہی پوری کیا کریں گے جو اپن گاڑا کھٹا نکالے تھے وہ اس میں آئٹ کر دینا ہے اب اس کے ساتھی یہ جو اپن واش کر لیے تھے کتمر اور اس کے ڈنڈیاں وہ سو بھی اس میں آئٹ کریں گے یہ ڈنڈی جو ہے وہ ڈالنا ضروری ہے یہ بہت اچھے خوشبواتی کتمر کی یہ اچار میں کتمر کے اچار میں اب دیکھیں یہ پاورڈر بنا لی میں ایک اچار کا مسالہ جو بتائے تھے وہ رڈی کر لیے اب اس کو مکس کر لیں گے جو کھٹے میں کتمر دالے تھے اب اس کو تھوڑا سا ڈرائی ہوئے تک پکائیں گے اب اس میں نمک آئٹ کر دیں گے ون ٹی سپون ٹوٹل ون این ٹو ٹی سپون نمک آئٹ کریں گے ون ٹی سپون ہلڈی پاورڈرائٹ کریں گے اب اس کے ساتھ ہی لال میرچ پاورڈرائٹ کریں گے ٹو ٹی سپون اس طرح سے اب ان سپ کو مکس کر لینا ہے دیکھئے میڈیم فلم پر ہی کیوں بلد تو اس طرح سے پکانا ہے کھٹا اور کھٹے کی سمیل جو رہی تھی کچی سمیل وہ بھی چلے جانا ہے جو کتمر میں آتی کچی سمیل یہ بھی چلے جاتی اس طرح سے پکانے سے چلیے اب اس کو تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی میں تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیئے اب دیکھئے اس میں لیسن آئٹ کریں گے چھلکا نہیں نکالی میں اس میں نہیں نکالنا ہے اب اس کے ساتھ ہی یہ آئٹ کر دیں گے جو اپن کھٹا اور کتمر کو پکا لیے تھے وہ اس میں آئٹ کر دینا ہے اس طرح سے پورا میں پیس کر بتاؤں گی آپ لوگ کو دیکھئے اس طرح سے تھنڈا ہو کے تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا یہ اب اس میں آئٹ کر دیں گے جو اپن اچاری مسالہ بنا کر رہے تھے وہ اس میں آئٹ کر دینا ہے اس طرح سے اب اس کو پورا مکس کر لیں گے اچھے سے دیکھئے مسالہ آئٹ کرنے کے بعد اور تھک ہو گیا ہمارا کتمر کا آئٹ اس طرح سے ہی دیکھ لیجئے آپ لوگ کتنی کونٹیٹی میں ہونا ہے کیا ہے دیکھئے اتنا ہی رہنا ہے اتنا ہی تھک رہنا ہے اب اس کو بگار کر لیں گے تیل آئٹ کریں گے اچھے سے ہی دالنا ہے تیل ٹوٹل ٹو یا ٹری ٹیس ٹیبل سپون آئل آئٹ کریں گے اس میں زیرہ اور رائے آئٹ کریں گے ہلکا سا کلٹ چینج ہونے کے بعد لائسن آئٹ کر دیں گے اس میں اب اس کے ساتھ ہی سوکھی بگار کی مرچ آئٹ کریں گے اور کری لیپس آئٹ کریں گے دیکھئے لو فلم پر ہی میں بگار لی زیادہ جلائیں گے نہیں اس میں آئٹ کر دیں گے بگار کو کتمیر کے اچار میں بگار لیں گے دیکھئے اب مکس کر لی میں اب اس کو پلین رائس سے یا نہیں تو روٹی سے ایک بار ضرور صرف کیجئے آپ لوگ ایر ٹیر کنٹینر میں بھی دال کر آپ لوگ استعمال کر سکتے اور ایک مہنے تک یہ بلکل اچھا رہتا ایک مہنے تک بھی خراب نہیں ہوتا دیکھئے اس میں پانی بلکل بھی نہیں دالی میں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز لائک شرط سبسکرائب کیجئے اس طرح سے ہی نیو ریسیپی کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ